شبوال کے روزے سیدہ فاطمہ کراچی سے نہیں کر سکتے رمضان کے روزوں کی قضہ رمضان کے روزوں ہی کی نیت سے ہوگی اس میں شبوال کے چھے روزے یا زلہجہ کے نو روزے نہیں آ سکتے منت کے روزوں میں قضہ روزوں کی نیت کرنا کیا منت کے روزے میں رمضان کے قضہ روزے کی نیت کر سکتے ہیں حمنا خان جی نہیں نہیں کر سکتے منت کے روزے بلکل الگ ہوں گے رمضان کے قضہ روزے بلکل الگ ہوں گے عید کے بعد صدقہ فطر ادا ہو جائے گا عید تک کوئی مستحق تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے تو عید کے بعد ادا کرنے سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا تنمید خار انڈیا سے جی ادا ہو جائے گا کوئی حرج نہیں ہے اس میں بہتر تو یہ کہ اس سے پہلے دیں برہوم کی طرف سے روزے رکھنا ہے کیوں یہ شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے باقی ہوں تو کیا اس کے وارث کی طرف سے روزے رکھ سکتے ہیں شمس الحق دبئی سے اس بارے میں دلائل متعارض ہیں راجعہ بات یہی ہے ہماری نظر میں کہ نہیں رکھ سکتے روزے ہاں اس نے روزہ رکھنے کی روزے کے فدیہ کی وسیعت کی ہو میت نے اگر وسیعت کی ہو تو پھر ون تھڑ مال میں سے اس وسیعت کو پورا کیا جائے گا اور اگر وسیعت نہیں کی تو پھر فدیہ بھی نہیں دیا جائے فدیہ دینا بھی لازم نہیں ہے ساری زندگی کے روزوں کا کفارہ کیا ہے اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ ساری زندگی کی نمازیں اور روزیں ہوں تو اس کے لیے کیا کیا جائے کیا اس صورت کے لیے کوئی ہیلا وغیرہ ہے زینت علی کوئی ہیلا نہیں ہے بس توبہ استغفار کریں اگر اس نے وسیعت کی تھی فدیہ کی تو وسیعت پوری کر دی جائے اگر وسیعت بھی نہیں کی تھی بس توبہ استغفار کیا جائے اس کے لیے روزے کے فدیہ کی رقم کہاں خرچ کی جائے مرہوم بالدین کے روزے شوکی صاحب کراچی سے جناب فدیہ کی رقم کا مستحق وہی ہے جو زکاة کا مستحق ہے اس میں مالک بنانا ضروری ہے غریب کو تو غریبی رشدار کو بھی دے سکتے ہیں کوئی بھی غریب مسکینوں اس کو دے سکتے ہیں مدرسوں میں بھی دے سکتے ہیں بچرتے کے مدرسے کی انتظامیوں پر اتمنان ہو کہ یہ زکاة کے مستحقین میں یہ رقم خرچ کرے گی تو جہاں زکاة خرچ ہو سکتی ہے وہاں روزے اور نماز کے فدیہ کی رقم خرچ ہو سکتی ہے اچھا بھئی آٹھ سال کے سدہ تلاوت کی قضا کا طریقہ اگر کسی شخص نے پچھلے آٹھ سالوں سے اب تک لاعلمی کی وجہ سے سدہ تلاوت ادا نہ کیا ہو تو کیا حکم ہوگا عرفان صاحب دبائی سے ادا کر لے اندازہ لگا لے کہ کتنے سردے ہوں گے میرے ذمہ بہت زیادہ ہزار ہوں گے دو ہزار ہوں گے تو روزانہ چار پانچ چھ سات آٹھ دس سردے کر لے انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں پورے ہو جائیں گے تو کوئی بہت زیادہ ٹائم تو نہیں رکھتا سردہ کرنے میں اور ثواب کتنے سردہ کرنے کا حدیث میں آتا ہے جو ایک سردہ کرتا ہے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ اللہ اس کا معاف کرتا ہے